علیمی چمن علیمی چمن علیمی چمن عروس البلاد ممبئی کے معروف علاقہ بائیک اللہ عشت کے تاریخی وکٹوریا روڈ پر علیمی دربار ہوتل کے بالمقابل مصطفی بازار میں ہر سال یوم آشورہ کے موقع پر بعد نماز زہرت عصر شہدہ کربلا اور خلیفہ علی حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلم صدیقی میرٹی علی رحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنام پیغام شہدہ کربلا وسالانہ عرص علیمی کا انعقاد ہوتا ہے یہ عرص پاک نہایت تاریخی ہے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن الحمدللہ ہر سال کامیابی کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے مصطفی بازار کے رہنے والے جیال سنی مسلمان جماعت علیمیہ کے ارکان اور خاص کر حضور مبلغ اسلام کے مرید خاص مجاہد سنیت الحاد سیٹ شمش الحق علیمی کے صاحب زادگان حضرت مولانا زیعو الحق علیمی اور حضرت مولانا معین الحق علیمی علیہ الرحمہ اور اب ان کے صاحب زادگان مبلغ اسلام کی عقیدت و محبت کا چراغ جلائے ہوئے ہیں ملک کی عظیم دینی درسگاہ داراللوم علیمیہ جمدہ شاہی کے زیرے تمام منعقید ہونے والے اس عرص پاک کی بینا پاسمان ملک ختیم مشرق حضرت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کے حکم اور ایمہ پر الحاد شمش الحق علیمی بانی داراللوم علیمیہ جمدہ شاہی اور ان کے رفقہ نے ڈالی اس وقت سے لے کر آس تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ تاریخ ساز پرگرام نہ ہوا ہو ہر سال علماء مشایخ خطبہ شورہ دانشوران قام روام اہل سنت بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں جو منظر واقعی قابل دید ہوتا ہے اس اجلاس میں اپنے اپنے وقت کی عظیم ترین علماء و مشایخ شورہ و خطبہ اور اصحاب فکر و نظر شرکت کرتے رہے ہیں اس پروگرام میں سید العلماء حضور سید آل مصطفی مارہ روی احسن العلماء حضور سید مصطفی حیدر حسن مہ رہ روی حضور حافظ ملک حضرت مولانا عبدالعزید محدث مراد آبادی حضور مجاہد ملک حضرت مولانا حبیب الرحمن اڑی سوی قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی پاسبان ملک حضرت مولانا مشتاق احمد نظامی محبوب ملک حضرت مولانا محبوب علی خان حشمتی اشرف العلاماء حضرت سید حامید اشرف کے چوچوی شہید راہ مدینہ حضرت سید انوار اشرف غرف مسنمیہ کے چوچوی بحر العلوم حضرت مفتی عبدالمنان نازمی شیخ القرآن مولانا عبداللہ خان عزیزی مجاہل دورا حضرت سید مظفر حسین کے چوچوی خطیب دورا حضرت پیر سید کمیل اشرف کے چوچوی صوفی باسفہ حضرت صوفی نظام الدین صاحب قبلہ مفتی آگرہ حضرت مفتی عبدالحفی صاحب قبلہ شاعر بخاری علمہ مفتی محمد شریف الاقام جدی شاعر اسلام اجمل سلطان پوری و جناب بکل اتصاہی حضرت علامہ محمد قاظم علی عزیزی حضرت مولانا قاری عبدالقیوم تیغی حضرت علامہ ارشد القادری حضرت مولانا اسلم بستوی علیہم الرحمت و رزوان ان کے علاوہ بہت سارے علماء مشایخ و خطبہ جلیل القدر کابیر اہل سنت اس عرص پاک کو زینت بخش چکے ہیں ہندوستان کا شاید ہی کوئی معروف شیخ طریقت اور خطیب و شاعر ہو جس کی شرکت نہ ہوئی ہو موجودہ دور میں معروف خطبہ میں شاہن شاہ خطابت غازی ملت شہزادہ محدث عظم ہن حضرت سید محمد حاشمی میاں صاحب قبلہ مفکر اسلام علامہ قمر الزماخہ آزمی خطیب الہند حضرت مولانا عبداللہ خان آزمی حضرت مولانا غلام مہی الدین سبحانی حضرت مولانا شاکر علی نوری حضرت مولانا محمد ادریس بستوی شہزادہ شعب العلیہ حضرت غلام عبدالقادن علوی حضرت مولانا مختار الحسن صاحب بغدادی حضرت مفتی عبدالمنان صاحب کلیمی داکٹر غلام یحیاء انجم مصباحی حضرت مفتی نظام الدین صاحب مصباحی اور ڈاکٹر حسن نزا خان پی ایس ڈی پٹنا ان کے علاوہ بہت سارے علماء خطبہ شورہ تشریف لاتے رہتے ہیں فی الحال یہ اجلاس شہزادہ شہید راہ مدینہ صاحب سجادہ آستانہ مخدوم اشرف علیہ رمطو و رزوان معین المشایخ حضرت سید معین الدین اشرف عرف معین میاں صاحب قبلہ صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی کی سرپرستی اور شہزادہ حضور حافظ ملت حضرت اللامہ الحاد الشاہ عبد الحفیظ صاحب قبلہ سربلاہِ علیہ الجامیت اللہ شرفیہ مبارک پور کی صدارت میں منقض ہوتا ہے اس مبارک تقریب میں ہر سال مبلغ اسلام رسلس سنٹر ممبئی کی جانب سے اہل سنت کے کسی بڑے عالم دین کو کسی بڑے عالم دین کو دینی اور ملی خدمات کی بنیاد پر مبلغ اسلام میں وارڈ پیش کیا جاتا ہے اب تک الحمدللہ یہ وارڈ ان نکابیرین اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے رئیس التحریر حضرت اللامہ یاسین اختر مصبائی صاحب قبلہ دھر القلم دحلی حضرت عزیز ملت سربلاہِ علیہ الجامیت الاشرفیہ مبارک پور معین المشایخ حضرت سید معین الدین اشرف اشرفیہ الجلانی صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء بانی رضا اکیڈمی حضرت جناب الہاز سعید نوری صاحب قبلہ محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین صاحب قبلہ عطائے مفتی آزم ہن حضرت مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ سنی دعوت اسلامی ممبئی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بارگاہ ہمیں مبلغ اسلام اعباد پیش کیا جا چکا ہے اور الحمدللہ ہر سال مبلغ اسلام ریسلس سینٹر ممبئی کی جانب سے شائع ہونے والی کسی نہ کسی موضوع پر کتاب کا رسم اجرہ بھی عمل میں آتا ہے نوجوانان اہل سنت مصطفی بازار جماعت علیمیہ کے ارکان خانواد علیمیہ خاص طور پر شفیق ملت حضرت علامہ مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب قبلہ عزیزی سربراہ علی داراللوم علیمیہ جمدہ شاہی بستی الحاد وسیع الدین نورانی اور برادران جناب سید علی صاحب حضرت مولانا محمد الفان علیمی صاحب صدر علیمی مومنٹ آف انڈیا منبئی اس تاریخ ساز پروگرام کی انتظام و انسرام میں اور اس تاریخ ساز پروگرام کو کامیاب کرانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتے ہیں میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شریک ہو کر دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہوں